موسیقی ناظرین کرام تین بڑی خبریں ہیں دو صبحوں کے اندر گورن راج کے آمد آمد کیا سمری موو کر دی گئی ہے یا پنجاب کے یا خیبر پختنخا کے ریکمینڈیشنز بھیجتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ گورن راج لگا دیں دوسری خبر اسلام آباد پولیس کو پنجاب میں داخل کرنے کے حوالے سے اجازت مانگ لی گئی ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہونے چاہ رہا ہے اس سارے سوتحال سے ہٹ کر ایک ایف آئی اردر چھوئے عمران خان نے ایک اہم ملاقات کی ہے اور عدالت کا کمال دیکھیں کہ وہ ایف آئی ایف آئی ایف چوبیس گھنٹے بھی نہیں نکال سکی وہ ٹھوس ہو گئے سب سے پہلی بات گورن راج سے شروع کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر آج رینجز اپوائنچ کی گئے بلی غربان بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں بڑے خوش قسمت گورنر ہیں کہ رینجز کہا اور رینجز آ گئے عمر صرفاز سیمہ خط لکھتے رہے تو رینجز پہنچ نہیں سکی تھی اب سوتحال ہے کیا چونکہ اس وقت روٹس بند ہیں ہم نے بتایا تھا کہ موٹرو ویس بند ہیں رالپنڈی شہر کو بند کر دیا گیا میٹرو سرویس محدود ہو گئی ہے اس سارے سوتحال اور وفاقی حکومت شہر کے اندر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اس سارے سوتحال میں ہوا کیا ایک جنر دھمکیاں دے رہے ہیں خط لکھ رہے ہیں اور تیسے نمبر پر گوانر راج کی باتیں کر رہے ہیں کسی بھی صوبے کے اندر وفاقی حکومت کے اندر کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ جب گوانر راج لگانا ضروری ہو چاہتا ہے امن و امان کا بہانہ بنایا چاہ رہا ہے اور سب سے پہلے جو آج پنجاب کی گوانر بلیگور احمان نے کہا کہ امن و امان کے سوتحال بگڑی تو پنجاب میں گوانر راج لگا دیا چاہے گا کے پی سے زیادہ تکلیف پنجاب کی ہے اور ان کے مطابق یہ انتہائی قدم ہوگا لیکن آئین کے اندر اس کے وجہ موجود ہے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے اس کے لئے پارلیمنٹ سے منظوری لینی ہوگی اور اس کے بعد صدر پاکستان نے دسخط کرنے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بھی چال الٹی پڑ جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ وفاق نے خط لکھا ہے کہ یہ موٹروے فلا موٹروے بند کر دی گئی ہے یہ صبح حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان روڈز کو کھولیں پولیس تماشے بنے ہوئی ہے اس لئے مران خان نے کہا تھا کہ رانہ کی تیاریاں اسلام آباد میں ہیں جبکہ ہم وہ کریں گے جو اس کے وہم و گمہ میں نہیں ہوگا رانہ سناللہ نے ایک جنب مزاک اڑایا کہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں اور ایک مرضی کے ایف آئی آر درچ نہیں کروا سکے مریب نواز اور اس کے شوہر کراچی گئے تھے رات کو ہوتل میں سٹے تھا طاقتوروں نے کہا تھا کہ ایف آئی آر درچ کرو اور رات کو چار بجے آجی کو اٹھا کر لے گیا تھا صبح ایف آئی آر ہو گئی تھی آپ کا انقلاب کہا تھا سیاستدان ایک دوسرے تانے نہ دیں سیاستدان بے بس دکھائی دیتے ہیں دوسری جنب خیبر پختنخان حکومت نے مراستہ لکھ دیا اور اگر روڈز نہیں کھولیں گے کہ سنگی نتائج ہوں گے کہ آئینی نتائج ہوں گے جو آپ گونراج امپوس کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو کیسے لگے گا کہ اس حالات کنٹرول میں آ جائیں گے امران خان پہلے سے زیادہ طاقت ورہ ہو چکے ہیں آپ کی حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے آپ مثال کے طور پر تاریکن صاحب کی حکومت گراہ بھی دیں تو کب رک رہیں گے تو کب تک رہیں گے امران خان پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھیں گے وہ غلطی اور سادی چیزیں امران خان کے حق میں جائیں گی دوسری جنب اسلام آباد کے پولیس کو پنجاب میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسلام آباد پولیس نے ایک خط لکھا کہ ایم ون اور ایم ٹو کو کلیرلی کروانے کے لیے انہیں پنجاب کے اندر داخل ہونے کی اجاستی چاہے ان کے مطابق ائرپورٹ کو جانے والا راستہ ہے اور ائرپورٹ اہم تنصیبات کے اندر شمار ہوتا ہے اور یہ آئین کے آرٹیکل کے تحت آتا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے روڈز خالی کروانے کی اجازتیں لیکن آپ سوچیں اگر اسلام آباد پولیس پنجاب میں داخل ہوتی ہے تو اس تصادم کا ذمہ دار کون ہوگا لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو اجازت دے رہیں اصل کہانی ہے کہ یہ رینجرز اور افسی کو داخل کرنے چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو پنجاب پولیس سے ٹاکرا ہوگا تصادم ہوگا یہاں پر حکومت ہے وفاقی اور صوبائی ادارے آمنے سامنے ہوں گے آپ نے جتنا پلین کیا ہوا ہے وہ ستائیس کلومیٹر کے اندر کا ہے عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ کشمیر پنجاب کے پی کے حکومت ہماری ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آپ تو اسلام آباد میں موجود ائرکورٹ کو بھی نہیں چلا رہے ہیں ایف آئیہ درج ہوگی اور درج ہونے کے بعد سپرین کورٹ میں بتا بھی دیا گیا لیکن پہلے وقت سے بتا رہے ہیں کہ سانہیہ وزیر آباد کی ریپورٹ درج ہی نہیں ہوئی زمان پارک میں ایک اہم ملاقات ہوئی یہ ملاقات اعتزاز احسن اور عمران خان کے درمیان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیس نے کیس خراب کیا اس کے لئے عدالت سے رجوع کریں گے اور اس ایف آئیہ آر کو اڑا دیں گے اب اعتزاز احسن کے ساتھ مشاروت کے بعد چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ایف آئیہ آر میں عمران خان کو ریلیف دے سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں نون لیگ کو پرانی عادت ہے پھر ایف آئیہ آر اپنی مرضی کی لکھوانا چاہتے ہیں لاہور کے اندر مرڈلٹون واقع ہوا تھا اس میں تحریکی منحج القرآن والے کہتے تھے کہ ہم نے پوری کابینہ کے فرد کو نومینیٹ کرنا ہے پجاب کے اندر حکومت تھی انہوں نے ایف آئیہ آر درچ نہیں ہونے تھی بعد میں عدالت کے حکم پر ان کے دیئے گے نام شامل کیا گئے تھے ناظر کا معاملہ تھوڑا سا اب ہاتھ سے نکلتا ہو دکھائی دیرہا اور ہمارے خیال میں پاکستانیوں کے لئے گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ بات اب تھوڑی تصادم کی طرف اور آمنے سامنے کی ہو گئی ہے کپتان نے کل پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر فوج کے حاضر سروس جنرل کے بارے میں کہا کہ اس شخص کو جب تک ہٹایا نہیں جائے گا تو ہم احتجاج کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف نے احتجاج کریں گے پاکستان طریقہ انصاف نے احتجاج کرنا ہے اور پھر عمران خان نے وہاں پر جتنی باتیں کی اور جنرل باجو کو مخاطب کر کے کی انہوں نے ان کی کوٹ میں بال پھینک دی ہے اور اب رات کو فوج نے بطور ادارہ اس پر عدیمل بیان جاری کیا اور بھرپور غم و غصے کا اظہار کیا سیدھا سیدھا بیان ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نام نہ لیا ہو بقیدہ عمران خان کو منچن کر کے کہ ہم عمران خان کے بارے میں کر رہے ہیں اب بیانات تک نہیں ہے بات ایکشن اور کاروی تک آ گئی ہے ہم اس کا آغاز پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ کہا کیا گیا اور اس میں کیا مطالبہ کیا گیا عمران خان کے خلاف کیا ایکشن ہونے چاہ رہا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقاتی ہم ایس پی آر نے پی ٹی اے چیئرمن عمران خان کے الزامات پر عدیمل دیا ایس پی آر نے کہا کہ پی ٹی اے چیئرمن عمران خان کے ادارے کے اخلاف بے بنیاد اور غیر زیمہ درانہ الزامات یکثر ناقابل قبول ہیں ایس پی آر کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی اے کے بالخصوص ایک عالی فوجی افسر کے اخلاف بے بنیاد الزامات ناقابل قبول ہیں آج ادارے پر لگائے گے بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک ہیں ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج کو انتہائی پیشاورانہ ہونے پر خود پرفخر ہے پاک فوج ایک انتہائی پیشاور اور نظم و ضبط کی حامل فوج ہے پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی موسر اندونی احتسابی نظام ہے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی بیرزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے حکومت بغیر کسی ثبوت ادارے کی ہی تک کی ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ادارے اور حلکاروں پر لگائے گے بے بونت الزامات کی پورزور مضمت کرتے ہیں یہ ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی بھرپور حفاظت کرے گا مفاد پرستوں کے الزامات سے ادارے کی عزت کو داغدار کیا جائے گا تو ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا حکومت پاکستان کو یہ کہا گیا کہ وہ عمران خان کے اخلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کریں اب کیا کارروائی ہوگی کیا عمران خان کے اخلاف مقدمہ درج ہوگا اس کی مثال موجود ہے اس کی مثال موجود ہے جب شیعی مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی فوج کی مدیعت میں درج کیا گیا تھا کل ہی وہ جج جو اس سپریم کورٹ پر پہنچے ہیں وہ انہوں نے اس مقدمے کو خارج کر دیا تھا تک کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی اے کے بالخصوص ایک عالی فوجی افسر کے اخلاف بے بنیاد الزامات ناقابل قبول ہیں آج ادارے پہ لگائے گئے بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک ہیں ایس پیار نے کہا کہ پاک فوج کو انتہائی پیشاورانہ ہونے پر خود پرفخر ہے پاک فوج ایک انتہائی پیشاور اور نظم و ضبط کی حامل فوج ہے پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی موسر اندونی احتسابی نظام ہے ایس پیار کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی بیزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے حکومت بغیر کسی ثبوت ادارے کی حیطہ کی ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کرے ایس پیار کا کہنا تھا کہ ادارے اور حلکاروں پر لگائے گے بے بنیاد الزامات کی پورزور مضمت کرتے ہیں یہ ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی بھرپور حفاظت کرے گا مفاد پرستوں کے الزامات سے ادارے کی عزت کو داغدار کیا جائے گا تو ادارہ افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا حکومت پاکستان کو یہ کہا گیا کہ وہ امران خان کے اخلاف باقاعدہ طور پر کاروائی کریں اب کیا کاروائی ہوگی؟ کیا امران خان کے اخلاف مقدمہ درج ہوگا؟ اس کی مثال موجود ہے اس کی مثال موجود ہے جب شریف مزاری کے بیٹی امان مزاری کے فوج کے مدعیت میں درج کیا گیا تھا کل ہی وہ جج جو اس سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں وہ انہوں نے اس مقدمے کو خارج کر دیا تھا